حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے مجھ سے محبت کی اس پر لازم ہے کہ وہ ان دونوں یعنی مولا امام حسن علیہ السلام اور مولا امام حسین علیہ السلام سے بھی محبت کرے حضرت براہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت مولا امام حسن علیہ السلام اور حضرت مولا امام حسین علیہ السلام کی طرف دیکھ کر بارگاہ الہی میں عرض کیا ہے اللہ میں ان سے محبت کرتا تو بھی ان سے محبت کر حضرت آسمہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے فرمایا میں ایک رات کسی کام کے لیے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا آپ علیہ السلام اس حال میں باہر تشریف لائے کہ کسی چیز کو اپنے جسم سے چمٹائے ہوئے تھے جسے میں جان نہ سکا جب میں اپنے کام سے فارغ ہوا تو عرض کیا یا رسول اللہ آپ نے کیا چیز چکا رکھی ہے آپ علیہ السلام نے کپڑا اٹھایا تو وہ امام حسن علیہ السلام اور امام حسین علیہ السلام تھے فرمایا یہ میرے بیٹے ہے اے اللہ میں ان سے محبت کرتا ہوں تو بھی ان سے محبت کر اور ان سے محبت کرنے والے سے بھی محبت کر حضرت علی شہر خدا کرم اللہ الوجو کریم بیان فرماتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت مولا امام حسن علیہ السلام اور حضرت مولا امام حسین علیہ السلام کا ہاتھ پکڑا اور فرمایا جس نے مجھ سے اور ان دونوں سے محبت کی اور ان کے والد سے اور ان کی والدہ سے محبت کی وہ قیامت کے دن میرے ساتھ میرے ہی درجے میں ہوگا حضرت زید بن ارکم رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت مولا علی شہر خدا کرم اللہ الوجو کریم اور عزیز سید تنیسہ فاطمہ تزہرہ سلام اللہ علیہ اور حضرت پیار امام حسن علیہ السلام اور حضرت پیار امام حسین علیہ السلام سے فرمایا جس سے تم لڑوں گے میں بھی اس سے لڑائی کرو گا اور جس سے تم سلا کرو گے میں بھی اس سے سلا کرو گا حضرت احمد بن حنبل رضی اللہ عنہ کی ایک روایت میں حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی شہر خدا کرم اللہ الوجو کریم اور سیدت نیسہ فاطمہ تزہرہ سلام اللہ علیہ اور حضرت پیار امام حسن علیہ السلام اور حضرت پیار امام حسین علیہ السلام کی طرف دیکھا اور فرمایا جو تم سے لڑے گا میں اس سے لڑوں گا جو تم سے سلا کرے گا میں اس سے سلا کرو گا یعنی جو تمہارا دشمن ہے وہ میرا دشمن ہے اور جو تمہارا دوست ہے وہ میرا دوست ہے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ نوزم مروی ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے مولا امام حسین علیہ السلام اور جس نے مولا امام حسین علیہ السلام سے محبت کی اس نے در حقیقت مجھ سے محبت کی اور جس نے مولا امام حسین علیہ السلام اور مولا امام حسین علیہ السلام سے بغز رکھا اس نے مجھ ہی سے بغز رکھا حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا گیا آپ کو اپنی اہلِ بیت میں سے سب سے زیادہ کون محبوب ہے آپ علیہ السلام نے فرمایا مولا امام حسن علیہ السلام اور مولا امام حسین علیہ السلام اور آپ علیہ السلام حضرت فاطمہ الزہرہ سلام اللہ علیہ سبھی فرمایا کرتے تھے کہ میرے بیٹوں کو بلاؤ پھر آپ علیہ السلام انہیں چونتے اور انہیں اپنے ساتھ لپٹا لیتے تھے حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ اسے روایت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور امام حسین علیہ السلام ہم دونوں سے ازاد جنتی جوانوں کے سردار ہے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آسمان کے ایک فرشتے نے اس سے پہلے میری زیارت کبھی نہیں کی تھی اس نے میری زیارت کے لیے اللہ رب العزت سے عزازت تلق کی اور مجھے یہ خوش خبری سنائی کہ امام حسین علیہ السلام اور امام حسین علیہ السلام تمام جنتی جوانوں کے سردار ہے حضرت علیہ شہر و خدا کرم اللہ و جل کریم بیان کرتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے بتایا کہ سب سے پہلے جنت میں داخل ہونے والے میں یعنی حضرت علیہ شہر و خدا کرم اللہ و جل کریم خود سیدہ فاطمہ صلی اللہ علیہ اور امام حسین علیہ السلام اور امام حسین علیہ السلام ہے میں نے ارز کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے محبت کرنے والے کہاں ہو گئے آپ علیہ السلام نے فرمایا وہ تمہارے پیچھے پیچھے جنت میں داخل ہو گئے سبحان اللہ